اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ واصفات اتنی بلند و بالا ہے کہ حتیٰ ہر کس و ناکس امام حسین علیہ السلام کے اوپر سلام دیکھنے کے صلاحیت نہیں رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلہ اللہ علیہ محمد وعلیہ التیبین الطاہرین السلام علیہ يا عبا عبداللہ وعلى الارواح التي هلت دفناعیك عليک منی جميعا السلام اللہ ابدا ما بقیت ووقی اللہ علیہ ومخار ولا جعله اللہ آخر الہد منی لزیارتكم السلام محل الحسین وعلا علیہ ابن الحسین وعلا اولادن الحسین وعلا اصحاب الحسین ناظرین اکرام ہم زیارتِ آشورہ کی تشریع و تفسیر آپ حضرات کے خیفت میں بیان کروے ہیں ہم نے مختلف جملات کی اور فقرات کی تشریع کی اور آج ہم پہنچے ہیں اس سلسلے میں گفتبو کرنی ہے یعنی میری دل کی حسرت یہ ہے میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ میں آقا حسین پر پوری عمر سلام بھیجتا ہوں حتی یہ کہ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری عمر کم ہے کتا ہے چھوٹی ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال لیکن اس کے باوجود میری دلی خواہش یہ ہے کہ صرف میری عمر ہی نہیں بلکہ جب تک یہ لیل و نہار باقی ہے یہ شب و روز باقی ہے یعنی قیامت تک اگر میری عمر ہو تو میں آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہوں اور گویا میرا سلام قیامت کے روز تک آپ کے اوپر چاری و سال ہے آپ پر سلام ہو اللہ کا سلام جب تک میں باقی ہوں اور یہ لیل و نہار یعنی روز و شب باقی اس وقت تک میرا سلام ہو میرے دل کی خواہش اور تمنہ یہی ہے اس سلام میں دو احتمال پائے جاتے ہیں کہ چونکہ سلام اللہ کی طرف سے ہے ایک سلام کے احتمال یہ ہے کہ یہ رحمت کے معنی میں ہو خدا کی طرف سے رحمت ہو آپ پر قیامت کے دن پر اے مولا حسین اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جس طریقے سے سلام کے معنی سلامتی کے ہیں کہ اے اہلِ بیت آپ کو ہر طریقے کی آفات اور گزم سے محفوظ رکھیں یہ سلام کے معنی ہے اب ہم ایک اہم نکتے کی طرح اشارہ کرتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ میں اتنی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں اپنے آقا و مولا کو سلام کروں میں خطاکار ہوں میں گناہگار ہوں امام کی عظمت کہیں زیادہ ہے لہٰذا میں خدا کی طرف سے آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہوں چونکہ خداوند عالم کی ذات ہے کہ جس کا سلام سلامتی کا سبب بنے گا اور اگر خداوند عالم چاہے کہ کسی کو سلامت رکھے تو پھر اس کو کوئی گزن اور آفت اور مصیبت میں گرفتار نہیں کر سکتا ہے لہذا میں اپنی ناہلی کے اوپر کہ مجھ میں لیاقت نہیں ہے مجھ میں صلاحیت نہیں ہے اتنی کہ میں اپنے مولا و آقا کی خدمت میں سلام عرض کر سکوں اسی وجہ سے میں نے اضافہ کیا کہ میں سلام بھیجتا ہوں آپ کے اوپر خدا کی طرف سے سلام ہو اللہ کا اور اس کی رحمت و مغفرت اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات واصفات اتنی بلند و بالا ہے کہ حتی ہر کس و ناکس امام حسین علیہ السلام کے اوپر سلام دہیتے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے لہذا ہم نے اضافہ کیا ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آپ کے اوپر سلام دہیتے ہیں چونکہ یہ سلام ہم راہ دور سے کر رہے ہیں اور ہم نے عرض کیا تھا اگرچہ ہم راہ دور سے سلام کر رہے ہیں امام کو اس زیارت آشورہ کے ذریعے سے لیکن ہم اپنے امام کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر سمجھ رہے ہیں یا ہم دل کی گہرائیوں سے قبر امام حسین علیہ السلام اور ذریعے امام حسین علیہ السلام کے روپ و روپ کھڑے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں اور آپ کے سلام کے منتظر ہیں چونکہ سلام کا جواب واجب ہے لہذا امام علیہ السلام کا سلام ہم تک پہنچ رہا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو نہیں سن رہے ہیں یہاں پر ایک بار پھر ہم چونکہ سلام کے معنی یہاں پر اس زیارت میں سلامتی کے ہیں اور ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر سلام و رحمت کی دعا کرتے ہیں خداوند علم کے بارگاہ میں یہاں پر اس نکتے کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نزدیک سے جا کے ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے البتہ اس شخص کے اوپر جس میں توانائی ہو جس میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ اپنے امام کے روز مقدس کی زیارت کر سکے اور وہاں جا سکے چونکہ روایات میں یہ بیان ہوا ہے ایک تو واجب قرار دیا گیا ہے البتہ مستطی کے اوپر جس طریقے سے حج بھی واجب ہے لیکن اس کے شرائط ہے اس کی شرائط یہ ہے کہ انسان کے پاس آنے جانے کا خرش موجود ہو اور راستہ کھلا ہو اور دوسرے شرائط اسی طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے بھی ملتا ہے کہ ہر تین سال میں بلکہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت ماجب ہے البتہ یہ واجب اسی صورت میں ہے جب انسان کے پاس زادرہ موجود ہو اور راستہ کھلا ہو البتہ خوف اور ڈر اور سکون آرام میں کوئی فرق نہیں ہے روایات میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک کرے وہ گویا ناقص الدین و ناقص الایمان ہے یعنی اس کے پاس اسباب ہوتے ہوئے بھی پیسہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ زیارت کو نہیں جا رہا ہے تو اس کا دین و ایمان ناقص ہے اس کا دین و ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف نہ ہو جائے یہ روایت کامل زیارہ میں امام سادق علیہ السلام اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو شخص ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے تو اس کی عمر کا ایک سال کم ہو جاتا ہے جو اس کی عمر موئین ہے اس کی عمر سے ایک سال کم ہو جاتا ہے اگر وہ اس سال زیارت کے لیے جائے اس کا حوایت میں بیان ہوا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو ادھر سے یہ بھی امام علیہ سلام نے تعقید کی کہ جو شخص ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہ جائے اس کی عمر کا ایک سال کم ہو جاتا ہے لہذا تمام ان مومنین کو چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا سکتے ہیں ان کے لئے ضرور جائے کہ وہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضرور جائیں اس کے بعد ایک روایت میں کہ جو اسرار الشہادہ میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ زیارت امام حسین کو ترک کرنے والا آق رسول خدا ہو جاتا ہے یعنی جو شخص زیارت نہ کرے اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم آق فرما دیتے ہیں یعنی اپنے دائرے امتی سے خارج کر دیتے ہیں یہ روایت بہت اہم ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر سال حج کرے لیکن زیارت سے مشرف نہ ہو تو اس نے حق رسول خدا کو ترک کیا ہے اور اگر کوئی قدرت رکھتے ہوئے بھی زیارت کو ترک کرے تو آق رسول خدا ہو جاتا ہے یہ ہے زیارت امام حسین کی اہمیت اسی وجہ سے ہم اگر نزدیک سے جا کر امام حسین کی زیارت نہیں کر سکتے ان سے اظہار محبت نہیں کر سکتے ان کے دشمنوں پر نزدیک سے جا کر لانت نہیں کر سکتے تو پھر ہم راہ دور سے جو آئمہ کا بتایا ہوا عمل ہے زیارت آشورہ پڑتے ہیں اور امام حسین علیہ صلی اللہ سے اپنے عشق و محبت اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ہم بھی امام حسین علیہ صلی اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں اس کے بعد بعد والے فقرے میں کہ جہاں پر علیکم منی جمیعا سلام اللہ امام حسین آپ کی مصیبت بہت عظیم آپ کی مصیبت بہت زیادہ ہے بہت بڑی ہے و جلت و عظمت المصیبت علینا و علی جمیع اہل اسلام اور ایک نسخے کے مطابق و جلت و عظمت مصیبت کا فی السماوات و علی جمیع اہل السماوات یہ الفاظ بھی آئے واقعا امام حسین علی السلام کی مصیبت بہت زیادہ عظیم ہے عظمت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ عظمت اور جلالت ایک ہی معنی ہے مترادف قسم کے الفاظ ہیں یعنی بزرگ ہے عظیم ہے رضیہ کے معنی جو لفظ آیا استعمال ہوا ہے اس کے مصیبت کا لفظ جو آیا ہے مصیبت کے معنی پہنچنا ہے لیکن عام طور پر کسی بلا میں مبتلا ہونے کو مصیبت کہا جاتا ہے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں روز آشورہ ہی کو اتنا اہم دن قرار دیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کیوں اتنا اہم قرار دیا گیا ہے کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ آپ کی مصیبت بہت زیادہ عظیم ہے اور بہت زیادہ بڑی مصیبت آپ کی ہے کیوں حضرت امام صادق علیہ سلام سے سوال کیا گیا کیوں یہ روز اتنا زیادہ عظیم ہے اس کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو ایک مرتبہ امام صادق علیہ صلی اللہ سلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ صلی اللہ سلام چونکہ پنجتن کی آخری نشانی تھی پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے حضرت علی علیہ صلی اللہ سلام کو شہید کیا گیا حضرت عربت کے عالم میں شہید کیا گیا تین دن کا بھوک پیاس شہید کیا گیا اور آپ کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا آپ کے خیموں میں آگ لگا دی گئی تو گویا آپ کے جانے سے آپ کی شہادت سے گویا پنجتن پاک علیہ صلی اللہ سلام کی آخری نشانی بھی اس دنیا سے چلی گئی اٹھ گئی لہٰذا پنجتن کے خاتمے کی بنا پر یا گویا پنجتن علیہ صلی اللہ سلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد سب کے غم یاد آتے ہیں اور سب کے غم ہرے ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے امام حسین علیہ صلی اللہ کی شہادت بہت عظیم خرار دی شہادت امام حسین کوئی معمولی شہاد نہیں ہے اس فقرے میں بیان ہوا ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی آپ کی مصیبت بہت زیادہ عظیم ہے انسان دنیا والوں کو دیکھ سکتا ہے کہ کس کے اوپر کتنی مصیبت پڑی لیکن اس مصیبت کا اثر آسمان والوں پہ کتنا ہوا یہ انسان کی فکر سے بالتر کی چیز ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کتنی عظیم ہے کہ حتی آسمان والوں پر بھی بلکہ فکرہ یہ ہے کہ آسمان والوں پر بھی زمین والوں پر بھی تو آسمان والوں کی خبر کون دے گا زمین والوں کی تو خبر ہمیں معلوم ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد گریہ کیا ہے لیکن آسمان والوں کی خبر کون دے گا تو اس سلسلے میں بھی ریوائیت بیان ہوئی ہے کامل اس زیارہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام سے روایت ہے کہ جب شہادت امام حسین علیہ سلام کی خبر ملی تو تمام جن و انس سات زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور حتی جنت و جہنم بھی گریہ کرنے لگے رونے لگے آسو بہانے لگے یعنی گیا امام حسین علیہ سلام کی شہادت کی خبر سننے کے بعد آسمانوں میں بھی کوہران برپا ہوا زمین میں بھی کوہران برپا ہوا تمام چرند و پرند امام حسین علیہ سلام کے اوپر روئے ہیں گریہ کیے ہیں اور اس چیز کو کامل زیارت صفحہ 254 کے اوپر نقل کیا گیا ہے اللہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ امام حسین علیہ سلام کی مصیبت کتنی عظیم ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ امام حسین علیہ سلام کی مصیبت کتنی عظیم ہے تو پھر ہمارے رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ سلام کا نام آئے تو ہماری آنکھوں میں حسو آ جائے اور ہمارا دل غمزدہ ہونے لگے لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ سلام کی مصیبت بہت عظیم ہے حتی یہ کہ ایک دوسری روایت میں جو اسی کامل زیارہ میں بیان ہوئی ہے امام صادق علیہ سلام سے کہ امام علیہ سلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ سلام کی شہادت سے پہلے چار ہزار فرشتوں کا لشکر آیا کربلا کے میدان میں اور اذن طلب کیا لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی ورنہ موررخ کل یہی لکھ دیتا امام حسین علیہ سلام کی طرف سے چار ہزار فرشتوں نے آ کر جنگ کی اور دشمن کو شکست دی لہذا امام حسین علیہ سلام نے اجازت نہیں دی اور وہ فرشتے قتل امام حسین علیہ سلام کے بعد وہی آپ کے قبر مبارک پر اور آپ کے روز مقدس پر باقی رہے اور تا قیامت وہ باقی رہیں گے اور آپ کے اوپر گریہ ازاری کرتے رہے اللہ اکبر وہ فرشتے کہ جو عبادت الہی کے لئے پیدا ہوئے ہیں فرشتوں کی حالت یہ ہے کہ جو رکو میں ہے وہ رکو میں ہے جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے جو ذکر میں ہے وہ ذکر میں ہے لیکن یہی فرشتے خدا کے حکم سے امام حسین علیہ سلام کی شہادت پر قبر امام حسین علیہ صلاة و سلام پر آئے ہے اور تواف کر رہے ہیں اور گھریہ و زاری اور آہ و بکا کر رہے ہیں یہ روایت بھی کامل زیارت دو سو پیسٹ پر نقل ہوئی ہے پس اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ سلام کی مسئبت بہت عظیم ہے اور اتنی عظیم ہے کہ حتی زمین والوں پر یعنی انسانوں پر تو عظیم ہے ہی بلکہ آسمان والوں کے اوپر بھی یہ مسئبت بہت عظیم ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہے حتی بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ واقعہ کربنا کے بعد سرخ آندیا آئی فراد کا پانی نیزو اچھلنے لگا اور جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے دیچے سے خون ابلتا ہوا نظر آتا تھا اللہ چونکہ امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کربلا کے میدان میں اس طریقے سے شہید ہوئے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی ہے یہ بہت اہم ہے انبیاء علیہ صلی اللہ کو تو قتل کیا ہے قدرشتہ امتوں نے بس انبیاء کا قتل ہوا ہے لیکن ایسا کسی زمانے میں نہیں ہوا کہ انسان جس دین کو مانتا ہو جس پیغمبر کو مانتا ہو اسی کے نوازے کو اور اس کے ساتھیوں کو آدھے دن میں قتل کر دیا گیا ہو اور صرف اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل ہی نہ کیا گیا ہو بلکہ اس کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہو اس کے اہل حرم کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہو اور ان کی چادرے چھل لی گئی ہو یہ ہوا ہے کئی تاریخ میں خود وہ لوگ جو اپنے تھا کہ میں رسول کا جانشین ہوں یعنی میں دین کا ٹھیک دار ہوں جو میں کہوں گا وہی دین ہوگا اور خود عمر سعید کون تھا عمر سعید بھی امام جماعت تھا نماز پڑھایا کرتا تھا شمر خود حضرت علی 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 السلام کے لشکر میں تھا اور معاویہ کے مقابلے میں اس نے زخم بکھائے لیکن وجہ کیا ہوئی کس وجہ سے ایک اہم نکتہ ہے کس وجہ سے یہ لوگ امام حسیر علی 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 دنیا پرستی تھی مال و دولت کی تمنہ تھی یہ ہمارے لیے بھی ایک اہم چیلنج ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم دنیا کو چاہتے ہوئے اور دنیا کی طلب میں اس قدل آکے بڑھ جائیں کہ حتی اپنے امام کو پہچان نہ بد کر دے یا اپنے امام کے قدل کے در پہ ہو جائے یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے امام کی معرفت اور ان سے آگاہی کہ انسان دنیا کی طلب میں بعض اوقات اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے دین کی طرف پیٹ پھیر لیتا ہے دین کے احکام سے مو موڑ لیتا ہے یہی حال امام حسین کے دشمنوں کا تھا کہ اگرچہ پہلے وہ مسلمان تھے اگرچہ پہلے وہ عابد تھے حافظ قرآن تھے نمازی تھے لیکن چونکہ انہوں نے دنیا کے لالچ میں آکا دنیا کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا تھا اس وجہ سے وہ امام حسین کے قطعہ ہوئی لہذا یہ اہم بات ہے کہ امام حسین کی مصیبت بہت زیادہ عظیم ہے اور امام حسین کی مصیبت کا اندادہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنی عظیم مصیبت تھی مگر یہ کہ کسی معصوم علیہ السلام سے نہ پھرو خود امام حسین علیہ السلام آپ کی مصیبت کے بارے میں آپ کی شہادت سے پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام ظاہرا شہادت کے موقع پر امام حسین کی کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر تڑپنے لگے اور گریہ کرنے لگے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئیہ تم مجھ پر کیوں گریہ کر رہے ہو مجھے صرف زہر دیا گیا ہے اور پھر فرمایا لَا يوم قیوم قیاب عبداللہ لیکن اے میرے بھئیہ حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے اللہ حقی آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے چونکہ آپ کو کربلا کے میدان میں عالم غربت میں شہید کیا جائے گا اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا بلکہ تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا بلکہ آپ کو پس گردن سے دبا کیا جائے گا عام طریقے سے نہیں بلکہ پس گردن سے آپ کی گردن کو قطع کی جائے گی اللہ اکبر اور یہی نہیں بلکہ آپ کے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا آپ کے خیموں میں آگ لگائی جائے گی اور اہل حرم کو دربدر پھرایا جائے گا بے مقنہ و چادر پھرایا جائے گا اللہ اکبر یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو عظیم قرار دیا گیا اور بے مثال قرار دیا کہ آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا لا یوم قیوم قیاب اللہ اور خود امام سجاد علیہ السلام جو کربلا کے واقعے کے اینی شاہد ہیں بہت سے چیزوں کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے اور اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام جب زندان شام سے چھوٹ کے مدینہ پہنچے ہیں تو ہمیشہ زیادہ تر اوقات گریہ ازاری میں گزارتے تھے اور جب سائل نے سوال کیا کہ محلہ آپ کم تک گریہ کرتے رہیں گے شہادت تو آپ کی بیراز ہے تو ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جناب یعقوب کا ایک بیٹا ان کی آنکھوں سے وہ جھلو گیا تھا لیکن اس کے اوپر بھی وہ اتنا گریہ کیا انہوں نے اتنا گریہ کیا اتنا روئے جناب یعقوب علیہ السلام کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی گریہ کرتے کرتے وہ نابینہ ہو گئے اتنا زیادہ گریہ کیا جناب یعقوب نے لیکن میرے خاندان کے اٹھارا بن حاشم کربلا کے میدان میں شہید ہوئے میں کیوں گریہ نہ کروں اللہ اکبار دل کی جہرائیوں سے علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و نہار و لا جالہ اللہ آخر الہد من نیل زیارتکو السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین اللہ ہم عجر لے ولیہ کالفرج اللہ ہم عجر لے ولیہ کالفرج اللہ ہم عجر لے ولیہ کالفرج وروردگار و اصحاب حمد و علی محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت محبت امام حسین میں ہر روز اضافہ فرما اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نایت فرما فروردگار واسطہ محمد و علی محمد کا واسطہ خون حسین کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و اثار میں شعر فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ